ایکشن تو ہو گئے چیئمن سینٹ کے لیے ماجک نمبر ترپن ترپن عراقین جو اس کے پاس ہوں گے چیئمن سینٹ کسی کا ہوگا چیئمن سینٹ کے لیے سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی آ گئی ہے بلوچستان کے چھائے عراقین کی اہمیت بڑھ گئی ہے متحدہ عراقین نے ووٹ پیپلز پاسی کو دیا چیئمن سینٹ کا ووٹ کس کے پلڑے میں جائے گا نون لی کے ارکان کی تعداد پینتیس ہو گئی ہے اسے مزید سترہ عراقین کی ضرورت ہے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سولو فلائٹ کا فیصلہ کیا تو مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو عزاد عراقین اور پی ٹی آئی کی حمایت لینا پڑے گی یہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اگہ کیا جا رہا ہے اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش اور بیورو چیف کوئٹا خلیل احمد بمتاز پہلے آتی جانب آئیں گے وہاں پر کیا ہو رہا ہے کس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ جہاں تک پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز الیکٹ کا تعلق ہے ظاہر ہے وہ جو اپنی پارٹی ہے اس کی مناسبت سے فیصلہ کریں گے لیکن یہاں میں یہ بتاتے چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں اپنی تعداد سے زیادہ سینیٹرز جو ہیں وہ منتخب کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کے دو سینیٹرز ہیں اس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی دو سینیٹرز ان کے ادھر موجود ہیں ادھر جماعت اسلامی جو ہے اس کا بھی ایک سینیٹر ہے آپ دیکھنا یہاں یہاں کہ جماعت اسلامی تو پاکستان طریق انصاف تو اس نے صرف نہیں جائے گی ظاہر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی سپورٹ کریں گی اور اب دیکھنا یہاں ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینیٹرز ہیں وہ پارٹی پالیسی کے مطابق ہی فیصلہ کرکی ہی شاید دیگر جو عراقین ہیں ان کو ساتھ ملائیں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد پانچ ہیں اس طرح سے جو خیبر پختم خواہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینٹرز ہیں ان کی تعداد دو ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرز کی تعداد جو ہے جو اس وقت الیکٹ ہوئے ہیں ان کی دو ہے اور ایک جماعت اسلامی کا ہے تو یہاں ملی جولی کی خیت ہے اور سب کچھ جو ہے وہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے سینٹرز ہیں ان پر تعداد کرتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی ان کی جو حمایت ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے منتاز آپ ساتھ ہی رہیے گا کوئی طرح سے ہمارے ساتھ خلیل احمد بھی موجود ہے خلیل بتائیے گا بلوچستان کے جو ممبران ہیں ان کی حمایت گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے کیا ہو رہا ہے مشاورت ہو رہی ہے بولیوں لگ رہی ہیں جو بلوچستان کے جو چھے ازاد سہیٹر ہیں ان کی اہم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمیں اس بہر پہلی بار انتہائی اچھا موقع بھٹنا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر سینٹرز کا چیئرمنٹ بلوچستان سے لے دیا جائے تو چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو کوئی بھی جماعت ہو ہم اس کی حمایت کریں گے اور اس حوالے سے انہوں نے ہوم ورک شروع کر دیا ہے آج ازاد گروپ کے سہیٹرز میں پچھنے مقرم ان کے ہمارے پارٹی دونیشن جو قائدی نے ان سے ملاقات کیا اور ان کو کہا ہے کہ اس کو ایک مسلم لیگ نون ہو کے بات لیتے ہیں ازاکرہ رہی ہے ان کے ساتھ تکیر ٹھیک ہے خلیل احمد ممتاز بنگش آپ دونوں کا بہت شکریہ چیئرمنٹ سینٹ کا تاج کس کے سر پر سجے گا کس قدر ہوسٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس پر مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں